جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امیدہ سب خیریاں سے ہوں گے اللہ پاک سب کو سیتا درستی کے ساتھ ٹھیک رکھے پوش رکھے آج میں آپ کے ساتھ وہ والی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور مچھلی جو ہے نا وہ ہر گھر میں بنتی ہے اور مچھلی مجھے تو بہت پسند ہے میرے گھر والوں کو بھی پسند ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت پسند ہوگی تو جب گھر میں مچھلی آتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں جی فرائی مچھلی کھائیں اور فرائی مچھلی میں جو ہے نا مچھلی تو ظاہر ہے پوری لینی پڑتی ہے اس کے اندر یہ ہمیں یہ بھی ملتے ہیں ان کے سار اور ساتھ میں ان کی جو ٹیل ہوتی ہے تو وہ فرائی کرنے میں کوئی اتنی مزے کی لگتی نہیں اور نہ ہی اتنی اچھی لگتی ہے نہ ہی کوئی شوق سے اس کو کھاتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک بہت یونیک ریسیبی بتاؤں گی کہ ان کا جو سالن بنتا ہے ان کا جو شوربہ بنتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کو کھائیں آپ نزلے زکام سے بھی بچے رہیں گے اور بہت سی بیماریوں سے بھی یہ بچاتا ہے تو آج میں آپ کو یہ والی ریسیبی بتانے لگی ہوں ہمارے گھر میں چونکہ مچھلی آگئی ہے تو میں نے جو ہے کل رات کو دھوئی ہے دھوکے تو میں نے اس کو بہت اچھے سے آپ نے واش کرنی ہے پہلے نمک اور اجوائن لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے مچھلی کو اسی میں یہ سیرے کنڈے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ساتھ ہی اجوائن اور نمک لگا کے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اسے پھر اچھی طرح سے دھولیں اور دھونے کا طریقہ اگر کسی بہین کو میری کو نہیں آتا اگر کسی نے پوچھنا ہے یا جن کی مچھلی جو گھر میں بناتے ہیں کوئی مچھلی میں ہیک یا سمیل وغیرہ رہ جاتی ہے تو اگر کوئی بھی پرابلم ہے مچھلی سے مطالق تو کسی نے اگر پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو لیسن اور ادرک لگا کے تھوڑی دن کے لیے تقریباً اگھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ جو مچھلی کی بلکل ہلکی سی بھی سمیل ہوتی ہے نامیت ویسے تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے واہش کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چیز جو ہوتی ہے ان کی ان کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے اور بلکل فنگر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے سب کچھ اس کو واہر نکال دینا ہے یہ اب تو خیر لسن اور ادرک لگا ہوئے تو وہ ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھے سے اس کو پوچھ کی ہے اس کو لسن اور ادرک لگا کے میں نے رکھتی ہے تو اب بہت 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 کم انگیریجنٹس میں یہ ہمارا سالن پیار ہو جائے گا تمہاری ریسی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کڑائی میں نے چولے پر رکھ دی تھی تو اب میں اس کے اندر پیاز شامل کر دوں گی پیاز یہ کی بہت سکتا ہے مناسبتہ کیونکہ ہمارا یہ مچھلی بھی بہت کام ہے پقیباً دو سے تین لوگ بڑے آسانی سے اس کو فات سکتے ہیں ہلکا سا پیاز کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو جگ میں ڈال کے میں ٹماٹر اور بہنی کے ساتھ بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لوں گی تو میں وہ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اور میری ویڈیو کا پلیز اینڈ تک دیکھئے گا تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ مچھلی کے پیروکونٹو کا سالنگ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے دو ویورز دیکھیں پیاز کو میں نے ہلکا سا یہاں پر بلکل ہلکا سا اس کو سوتے کر لیا ہے یہ دیکھیں کا کلر چیز ہو گیا جو پیاز ہاتی ہے نا وہ جلدی مطلب اس کا پیسٹ نہیں بنتا اس طرح اگر ہم اس کو پکائیں گے تو یہ پیسٹ مطلب یہ گھولے ہی نہیں اس کے اندر اسی سٹیج میں میں یہ لمبے لمبے ٹماٹر ہیں وہ کٹ کے ہلکے سے ڈالوں گے اس کے اندر اس کو ہلکا سا پرائی کریں گے اور ہم ان جونوں چیزوں کو نکال لیں گے ٹھیک ہے سالن والی جو شوردے والی ہنڈی ہوتی ہے اس کے اندر پیاز ٹماٹر جو مو میں آتے ہیں اور نظر آتی ہے نا وہ بہت بورے بچے ہیں تو ان کو میں ہرکا سا بھون کے جلد میں ڈال کے ٹماٹر اور پیاز اور دہی کو میں بلند کر لوں گے ان کا پیسٹ بنا لیں گے یہ بڑی جلدی اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بچیں گے اور اس کو ہم جلدی سے باہر نکال کے جلد میں ڈالیں گے اور دہی ڈال کے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ ہر چیز کو ورسپ دکھا کریں اور پلیز جو جو انگریڈینٹ اور جو جو سویکس وغیرہ میں آپ کو ریسپی میں بتاتی ہوں اس کو فولو کیا کریں تو آپ کا کھانا بھی بہت اچھا بنے گا یہ سارے میں پیاز اور ٹماٹر نکال لوں گے اور اس کو میں بلند کر لوں گے دہی ڈال کے ٹیک ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون میرے پاس دہی ہیں اتنے مچھلی کے لیے اتنا ہی مطلب ہے اس کو سہی رہے گا یہ سب چیزوں کو آپ نکال لیں اب اس ٹیج پہ میں آئل میں مچھلی ڈال دوں گی مچھلی مطلب مچھلی کا سار اور وہ جو بیک ہوتی ہے وہ ڈال کے اس کو میں لسن ادھرہ کے ساتھ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا با تھا میں آپ کو ڈال کے لکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ لیں آپ دیکھیں گا کہ یہ اس نے ملکے کو بگیں گے اگر آپ ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں گے اور ایسپی بنایں گے ٹھیک ہے مچھلی کو میں نے فرائی کر لیا ہے مچھلی یہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہے اس کو بلکل ہنکے ہاتھ کے آپ نے کلانا ہے تاکہ مچھلی کا کچھا کھانا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لئے تقریباں دو سے تین منٹ لگیں گے تو اتنے میں میں جو ہے وہ یہ مچھلی کو فرائی کرتی ہوں فرائی کرنے کے بعد پیس بنا کر اس کے بعد نمط میں آپ کے سامنے ہوں دالوں گی جی تو ویورز دیکھیں مچھلی کو میں نے فرائی کر لیا ہے مچھلی یہاں پہ جو ہے وہ ہماری ٹوپنے لگ جائے گی تو ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو اس کو ہم نکال دیں گے پلیٹ میں لہدا سے نکال لیں آپ اس کو اور جو ہم نے اس کے اندر نمک مرچ مکس کرنی ہے اپنے مسالے ڈال لیں وہ ڈالیں گے دن ہم اس کے اندر پیسٹ جو پیاس ٹرماٹر اور دہین کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے مسالے آپ کے سامنے آپ کے سامنے اس میں شامل کروں گی آدھا چمچ نمک کا ڈالوں گی لار مرچ بہت کم ڈالوں گی کالی مرچ اس میں زیادہ تھوڑی سی جائے گی یہ دیکھیں خلدی ہے ہافٹی سکون جسا ہوا سوکھا دھنیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس میں اور ہم اس کے اندر پیسٹ ڈال کے تو مسالے کو اچھی طرح سے بھولیں گے جب مسالہ اچھے سے بھول جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم مچھلی جو پرائی کر کے ہم نے لیڈر سے نکال دیا ہے تو اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلکا سا چلائیں گے چمچ کے ساتھ اور جتنا آپ نے اس کے اندر شوربہ رکھنا ہے تو اتنا آپ اس کے اندر پانی شامل کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں پیسٹ بھی شامل کر دیں اب اس جگہ پر ہم اس کی مسالے کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے چیزوں کو برطلوں کو اچھے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ویسٹ نہ کریں اگر آپ اچھے سے برطلوں کو ساف کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ویسٹ میں بھر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹیج پر مسالے کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ مچھلی ہم نے فرائی کر لی ہوئی ہے اس کو بھوننے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے اس میں دہی ڈالی ہے تو یہاں پر ہم نے دہی کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جب یہ بھون جائے گا مسالہ تو اویل اوپر آ جائے گا اور اس ٹیج پر ہم اس کے اندر فرائی کی ہوئی جو مچھلی نکالی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پانی ڈال دیں گے یہاں پر مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس ٹیج پر ہم وہ جو مچھلی فرائی کر کے ہم نے نکالی تھی بھونڈ آل دیں گے اور اس کو ہلکا سا چمچ کے ساتھ ملائیں گے مچھلی تو کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی فرائی کر دی ہوئی تھی تو اتنا اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر زیادہ چلائیں گے تو پھر یہ اور مزید توٹ جائے گی یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو مسالے میں رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر بھی نمک مرچ جو ہے وہ جذب ہو جائے مچھلی جو ہے وہ نمک اور مرچ کو چوس لیں اس کے اندر ہم اتنا پانی شامل کریں کہ آپ اس کو اس ٹیج پر بکھا سکتے ہیں جن کو شوربہ نہیں چاہیے جن کو مسالے والی مچھلی چاہیے وہ اس ٹیج پر بھی اس کو ہلکا سا یہ دیکھیں دم دے دیں اور دم دینے کے بعد اس کے اوپر ہری مرچ اور سبزھنیا ڈالیں اور ساتھ میں گرہ مسالہ ڈالیں اور آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ بہت مزید سے انجوائے کریں گے لیکن اگر جن لوگوں کو شوربہ مجھے ہمیں جو ہے نا وہ بساتے خود شوربہ پسند ہے مچھلی کا اس طرح سے تو ہم اس کے اندر ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور شوربہ بنا لیں گے تو پلیز میرے پیچ کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ کو کوئی مچھلی کے بارے میں کسی کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتی ہیں جن میری بہنوں سے جن میری بیٹیوں سے مچھلی وغیرہ صحیح نہیں بنتی تو مجھے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے ہلکا سا ہم اس کو یہاں پہ چلائیں گے یہ دیکھیں یہ تو یہیں پہ اتنی مزے کی لگری ہے کہ نہان منگوائیں اور اڑام سے کھا لیں تو چلیں پانی ڈال کے اور پھر اس کی فائنل لپ میں آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ناظرین ویورز دیکھیں سالن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے بلکل اب اس ٹیج پہ چولا کر دیں گے ہم بند اور اس میں ڈالیں گے سبس دھنیا اور گرم مسالہ گرم مسالہ اور سبس دھنیا ڈال کے بھی ہم اس کو تھوڑی در کے لیے ڈھکن دے کے دم دیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈش میں نکال کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی ناظرین تو دیکھیں کتنا مزے کا سالن بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کو کھا کے بھی دکھاؤں گی یہ بہت یم بنا ہے بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی اسی طریقے سے ریسپی کو فولو کریں اور بنائیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دی جئے گا جو یہ دیکھیں آپ اس کو نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پر ایک دفعہ تو بلکل بنا کے کھائیے گا دیکھئے گا بہت مزے کا ہے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ